اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انسٹینٹ گیزر کی انسٹالیشن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے دوستو اپنی ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اگر امریک ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کمیٹ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انسٹینٹ گیزر کو انسٹالیشن کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دوستو میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے جو ہوئے نا یہ ایک ڈل مشین یہ پیچ کاس اور اس کے بعد جو ہے نا سکریو رینچ اور یہ دو بیری نپل اور سیل ٹیفلون دھاگا اور یہ اس کا ہنگر ہے جہاں پر ہم لگائیں گے اور یہ دو راول پڑا ہے سب سے پہلا کام بھی آپ نے کرنا ہے دوستو یہ سیل دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے اس ڈبلی کے اندر لگانا ہے یہ لاکھ ہے اس کو اس طرح گھومانا ہے یہ جب سیدھا ہو جائے پھر اس طرح آسانی سے بلکل آپ کو سکتے ہیں اور یہ سپرنگ والی سیٹ جو ہے اس کو آپ نے ایسے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے بٹن کو آن کر کے چیک کر لینا ہے خوڑا سا ایسے اٹھائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے کہ یہ آواز آ رہی ہے یعنی کہ سیل ہمارے سے ہی لگ چکے ہیں یہ جو سیڈ ہے یہ پانی جانے والی سیڈ ہے اور یہاں سے گرام ہو کرائے گا اب یہ نیچے والے جو ہے نا یہ حلال آپ نے پوائنٹ نہیں کھولے یہ ادھر چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ نے کام کیا کرنا ہے یہ بیرل نپل ہیں دو ان کو ایک طرف سے اپنے دھاگار لگا لینا دوستو ہم نے نشان لگانے ہے تاکہ جہاں پر ہمارا گیزر لگنا ہے اور یہ پورا سٹیٹ ہو یعنی پوری لیول کے اندر ہو کہ پیچھے یہ ہنگر بنا ہوئے اس کو نشان آپ نے لگا لینا ہے یہ اس کے ہنگر کے حساب سے ہم نے نشان لگا لیا ہے اب گیزر کو ہم اٹھا لیں گے اب یہاں پر ہم نے یہ نشان لگایا تھا یہ لکھی اس کے تھوڑا سا اوپا نیچر ہو جائے تو یہ جو فلکسیبل پیپ ہوتے ہیں ان کے تھوڑا سا برینڈ ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے اس کو رکھے اور اس کے یہ جو سراغ ہیں اس کے اندر نشان لگانا ہے یہ نشان لگ گئے اب یہاں پر جانا ہم لیل مشین کے ذریعے سراغ کریں گے یہ راول فلک آپ نے لگا لینے ہیں پہلے یہ پیچھے ہنگر والی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر جانے اس طرح سے لے جائے گا تھوڑا سا آپ اس کو کھول سکتے ہیں ہلکا سا زیادہ نہیں کھولنا نارمل اب یہاں سے پانی جائے گا اور یہاں سے گرم ہو کر آئے گا اس کو تھوڑا سا اچھا اس لئے کیا ہے کہ اگر یہ پوائنٹ زیادہ نیچے کرتے تو یہ بچوں کی وجہ سے بچے بار بار ادھا چھیڑتے رہتے ہیں اس لئے تھوڑا سا اچھا لگایا اور ان پیپوں کو ہمیں بینٹ دینے کی اس لئے یہ ضرورت پڑی ہے ورنہ ان پیپ کو بینٹ دینے کی ضرورت نہ پڑ دی کیونکہ ٹینک ہی تھوڑا سا قریب پڑی ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا اس کو نیچے کیا ہے اگر تھوڑا بہت بینٹ آجے تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پانی کا بھی اچھا دوستو ایک آپ نے خاص حال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا انسٹنٹ گیزل ایل پی جو پہ ہے تو آپ نے ایل پی جی گیس لگانا ہے اگر سوئی گیس پر ہے تو اس کو سوئی گیس لگانا ہے اس کو ہم کیسے ایک پرکھیں گے دوستو اس کے لئے جہنہ اس کے اوپر خود لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں ایک نشان ہے ایل پی جی ایک ہے این جی یعنی سوئی گیس کمرشل گیس اب یہ جو ایل پی جی ہے ادھر یہ نشان لگا ہوا ہوئے گیس لگانا ہے اگر ایل پی جی پر نشان لگا ہوا اگر ایل پی جی لگائیں گے تو پھر آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا اس میں جہنہ آپ پر نقصان ہو سکتا ہے اس کا آپ نے خاص حال رکھنا ہے یہ پیپ ہے اس کو اپنے چھوڑی کلپ بھی لگا لینا ہے اور جہاں پر ہم نے یہ گیس انلٹ والی نپل لگا رہے ہیں یہ جو ریگولیٹر ہے یہ ہے گیس کنٹرولر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اس صورت میں عام طور پر آپ نے اس کو میریموم پر رکھنا ہے اور اگر آپ گیس کم ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو میکس پر کر سکتے ہیں ورنہ اس کو یہاں پر ہی رکھیں اسی طرح یہ ہے وارٹر کنٹرولر میکس پر اس حالت میں رکھا جا سکتا ہے جب ہمارے پانی کا پریشر کام ہو اگر پانی کا پریشر زیادہ ہے آپ اس کو میکس پر رکھیں گے تو پھر پانی صحیح حالت میں گرم ہو کر نہیں آئے گا تو اگر آپ کا پانی کا پریشر کام ہے تو پھر اس صورت میں آپ اس کو میکس پر رکھیں ورنہ اس کو میریموم پر یا درمیان میں رکھیں تاکہ پانی اہستہ سے گزرے اور یہاں سے آپ کو گرم حالت کے اندر پانی ملے ونٹر اور سمر کا مقصد یہ ہے کہ ونٹر پر جو ہےنا یہ فول برنر چلتے ہیں جو اس کے اندر جو شولے والے برنر ہوتے ہیں ونٹر پر فول آگ نکلے گی یعنی کہ فول گرم ہوگا اور سمر پر جو ہے یہ نارمل گرم ہوگا گرم علاقے کے لیے آپ نارمل پر جو ہےنا سمر پر رکھیں اگر زیادہ سردی ہے زیادہ تھندک ہے تو پھر اس حالت میں آپ اس کو ونٹر پر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتانا ضروری تھا دورے طریقے سے جانا ہمارا انسٹینٹ گیزر انسٹال ہو چکا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مکمل انسٹالیشن ہو چکی ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے اور گیس کو یہاں سے کھول لینا ہے ہم نے ویسے چھوٹا سلنڈر رکھا ہوا ہے آپ اس میں بڑا سلنڈر بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انڈر گراؤنڈ فٹے کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے باقی سیم طریقہ وہی ہے انسٹالیشن کرنے کا جو میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے اب چھوٹی سے گرم پانی بھی آت چکا ہے بڑا گرم ہارٹ امیت کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ملتے ہیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگری ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لئے اللہ حافظ